اسلام علیکم نائٹ صاحب ہلو جی اسلام علیکم نائٹ صاحب نائٹ صاحب ہم بات کریں ابھی جو آلٹی میٹم دیا گیا ہے اس حوالے سے سرد حکومت کو جو ملا ہے تحریک طالبان کی جانب سے آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کیا کتنی کتنی اس کو سیریسلی لینا چاہیے اس آلٹی میٹم کی خبر کو اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ اب جہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں وہاں یہ سارے جتنے ملٹنٹ گروپ ہیں خاص طور پر جو آنٹی پاکستان ہیں اور جو دوسری طرف بھی لڑ رہے ہیں بورڈر کے پاکستان میں ان کے لیے اب ایک امتحان کا بست آگیا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت نے ان لوگوں سے ہر طرح ایک پیسفل جتھا نیز سے کنٹرول بھی لانے کوشش کی لیکن یہ ایک پیرل گورنمنٹ بنانے کے صورتحال میں جا رہے ہیں اور اب انہیں پتہ ہے کہ امریکن نے چکے فیصلہ کٹ چکے ہیں سرجیکل سٹرائیس کا اور اس کے جواب میں یہ اپنے لیے کوئی ایسا ایریہ چاہتے ہیں جہاں بیٹھ کر یہ کچھ سے جوابی کاروائی کر سکیں اور پاکستان کے اندر جو ان کے ہر درد ہیں انہیں منظم کر سکیں لیکن اب ان کا وقت نکل چکا ہے شاید ایسا نہیں ہوگا خود پاکستان میں میرا خیرہ بہت بڑی تبدیلیاں مجھے آتی بھی لگتی ہیں کیونکہ جو کسی بھی جنسہ پیسے ہیں کہ کوئی بھی جنگ کوئی قوم انتشاہ کی حالت میں نہیں رہ سکتی اور جنگ کی صورتحال آ رہی ہے اب یہ جنگ رہنے کے لیے ہمیں ضرور ہے ملک جسی افجیتی کی جس اتفاق کے رائے کی جس کنسنسس کی ضرورت ہے یا تو وہ ایوال ہوگا اور شاید اس اخبام کے نتیجے میں بیٹلا مسعود کے اینٹی بھی اب اس میں شامل ہو جائے کیونکہ اینٹی اپنا ایک ضرور دے کے آئی تھی اس کے نذاکرات کے ذریعے ان کا فلاں فلاں وہ اینٹی کبھی میرا خیر الویجن ختم ہو جائے گا تو پاکستانی قوم کو اتحاد کی طرح جانا پڑے گا نائس اب آپ جیسے جانا پڑے گا نائس اب جیسے مجھے لگتا ہے جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جانا پڑے گا اس میں قوم کو اکھٹھا ہونا پڑے گا اس وقت پاکستان میں ایک تو ویسے لیڈرشپ ویکیوم ہے لیکن جو ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے اس طرح کے کروشل ٹائم کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی قوم اس کا مقابلہ کر پائے گی یہ آپ نے بلکل وجہ کہا کہ ان حالات میں جو پہلے سے باہر گئے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے یہ دورے ہیں ان لوگوں کو وہاں بیٹھنا یہ کسی بھی طرح سے عوام میں فوج میں اور وہ لوگ جو پاکستان کی خاطر جتوجہت کر رہے ہیں ان سب کے لیے پریشان کنے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جنگ جو ہوتی ہے جی وہ اپنے ساتھ بے شمار تبدیلیاں لائے کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جب شدت آئے گی اس میں اور پرسول کے بعد حالات ایسے نہیں رہیں گے پیز رفتار تبدیلیاں روما ہوں گی جن کی مقیش کوئی بتا نہیں سکتا لیکن ہوں گی ضرورتی آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح کی پاکستان کے اندر تبدیلیاں انٹرنیشن لیول کے اوپر کیا آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکن الیکشن سے پہلے کوئی بڑا آدمی بھی پکڑا جا سکتا ہے یہاں پہ اس کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں ایسے کوئی دیکھیں کوئی گمک نہیں سمجھتا پاکستان نہیں گیا امریکہ ایک آدم پکڑکے وہ پوری قوم کو بے وکر بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا انہیں کوئی بہت عرصے سے وہ ایک جنگ کر رہے ہیں اور ایک فیصلے تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ چکے فیصلہ حاصل نہیں ہو رہا بہت سوچ بچار کے باب آپ یہ دیکھیں وہاں پر کوئی ایسی گمک کی بجائش نہیں ہے کہ جتنے کی سیاسی گروپس ہیں جتنے مفتلک سوچے رکھنے والے ہیں جتنا میڈیا ہے انہیں ایک کنسل سے جیبلپ ہو چکا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ فائنل جو ہے ایک راؤڈ کرنا پڑے گا اور اب وہ اس پر کنل سوچکے ہیں سب کے ساتھ کہ اگر کوئی امریکہ میں حملہ ہوا تو وہ یہی لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے مرکز بنا کر یہی پر پلان ہوگا تو یہ امریکہ قبول نہیں کرے گئی اس لئے بہاں سے تو فیصلہ کو نقضہ مات ہونے ہیں اور وہ بندے بکڑنے کیلئے نہیں کر رہے وہ اس پوری ارگنیزیشن کو یا اس پیارزن کے خطرے کو کسی بھی طرح سے غیر محصر کرنے کیلئے کر رہے ہیں آپ کیا سوچتے کیا ہو سکتا ہے اگر میں آخر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہو سکتا ہے اگلے چھے مہینوں میں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں گے میں نے ارز کیا ہے کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے یا جب کوئی بھی ایسے ایک آتے ہیں جن میں کراس بارڈر ایکشن شامل ہو جائے تو بیئیت کوئی اور ہوتی ہے شروع کرنے کی نتائج کچھ اور بھی دلائے کرتے ہیں تو ابھی تک کہ جو امریکہ کی طرح سے ہمیں اندیاں مل رہے ہیں یا اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سرگی کے اسٹائز کریں گے ہوت پرسوک کریں گے اور جو بھی لوگ کاروائی کر کے اس طرح آئیں گے ان کا تاکب کریں گے انہیں آکے یہاں ماریں گے یہاں تک باپ رہتی ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ تو ان کا انٹرنیسل رائیس ہے وہ کریں گے کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتائج کہاں کچھ جاتے ہیں کیسے کیسے جاتے ہیں اور ریجنل پلیئر اس میں کیسے کیسے اپنا رول کرتے ہیں یہ میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا خود امریکیوں نے نہیں سوچا ہوگا تو وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے اور ان کے آگے سوچے جائیں گے جی بہت بہت شکریہ نظیر ناجی صاحب سینئر تجزیہ نگار تھے